اسلام علیکم دوستو کیسے ہوگا جو میڈی گیاب سے بسیئے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے پر بلگلی اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفومیشن دینے والا ہوں اور یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اس میں لگ بگ ہم چار پانچ بڑی خبروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ان فیشر آپ کو لیٹیشٹ اپڈیٹ ملتے رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو انڈیا کی طرف سے بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جو انڈیا سرکار ہے موڈی سرکار تو اس کی طرف سے بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے اور ان لوگوں کے لیے آ رہی ہے جو بندے بھارت مشن کے تحت کسی بھی گلف کنٹری میں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے انڈیا سرکار جوب دینے کا اعلان کر رہی ہے اور یہ سکیل کے حساب سے جو بھی جس بندے کو جس طرح کی جوب چاہیے تو وہ اسی کو اس کے حساب سے ہی جوب پروائیٹ کریں گے اور اس میں جو ہے کام بھی چل چکا ہے اور جتنے بھی اجنبی لوگ الگ الگ دیسوں میں انڈیا کے ورکر کام کر دے ہیں تو سبھی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اپنی مرضی سے اور جو انڈیگل طریقے سے رہتے ہیں ان کو دینے کا اعلان کر رہی ہے لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں کام کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی آ جائیے آپ کو جوب مل جائیے جو لوگوں کی جوب پہ جا چکی ہیں انہوں ہی کو دینے کا اعلان کر دی ہے تو کافی زیادہ حالات زیادہ ہی خراب ہیں کیونکہ ابھی تو انڈیا میں بہت زیادہ بیروزگا لوگ ہو چکے ہیں اب اس میں کس طرح سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے نیو اپ ڈیٹ آتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو تراندھ اپ ڈیٹ کروں گا کہ آپ کو جوب کس طرح سے ملے گی کس طرح سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ الگ الگ دیپارٹمنٹ میں ہیں یعنی کہ جو بندے کی جس حضاب سے اسکلز ہوگی جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے جس فیلڈ میں وہ رہتا ہے کام کرتا ہے تو اسی کی طرح سے اس کو دی جائے گی اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ جو ہے جنرل ڈیپارٹمنٹ نے ایک ڈیلر کو گرفتار کیا ہے کووید نے اور جس کے پاس سے تین کلو گانجا جو ہے وہ پایا گیا ہے برامت کیا گیا ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پریمت تقریباً تین چار لاکھ کے لی تھی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ایک ڈیلر کو پکڑنے کے بعد میں اس کو جو ہے اب آگے کاروائی چل رہی ہے اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی illegal کام کرتے ہیں تو سابدھان ہو جائیے گا کیونکہ نہیں تو آپ کو بھی problem آ سکتی ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایم پی جو ہے بنگلہ دیش کا وہ بھی بیزا کا کاروار کر رہا تھا illegal طریقے سے اور اس کی اگر income کی ہم بات کریں تو دو ملین کے قریب سال کی income تھی تو اس ایم پی کے خلاف جو ہے کڑا کتم اٹھایا گیا ہے اور اس کے تحت جو ان کوئیت کے اندر جو تھے لوگ ایک دو ایم پی کوئیت کے اندر بھی جتے تھے ان لوگوں سے بھی پستا چل رہی ہے ساری چیز انپائیر وغیرہ چل رہی ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اب اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جیسے کیا آپ کو معلوم ہے ابھی جو ہے نیپال کے لوگ بھی واپس جانے لگے ہیں نیپال کی خلائٹے بھی شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے لیے بھی شروع ہو گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک نیپالی کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس میں شراب پائی گئی اور اس طرح سے گرفتار کیا ہے وہ گاڑی میں جا رہا تھا سو بوٹ لے سراب کی نکلی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اگر آپ بھی اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں اور گھبرات آتے ہیں تو تھوڑا ساتھا نہیں بڑھ دیئے گا نہیں تو آپ کو بھی پرولم آ سکتی ہے یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی اور بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ میں اس کے لیے نیو ویڈیو بناوں گا کیونکہ زیادہ لما ویڈیو ہو جائے گا تو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور آج کتنی فلائٹ آئیں گی وہ بھی میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیرس کر دیں تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں اور اگر ہمیں انشاءاللہ پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے دیئے ڈسکرائبشن میں لنک دے رکھا ہے انشاءاللہ پر فولو کر سکتے ہیں اور اگر فیس بک پر فولو کرنا چاہے تو فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں تو چلیئے پھر ملنگ جسے نائچ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی والا خیال لکھیں ٹیک کیل بائی بائی